ہیلو ایبریون ملکم بیک ٹو دی چینل سکس سٹوریز پھر سے ہم آج کی اس ویڈیو میں بات کریں گے سائرہ ستانی کے بارے میں سائرہ ستانی نے آج اپنا بلوگ پوسٹ کیا ہے جس میں سٹارٹنگ میں وہ اپنے بچوں کے ساتھ مدرس ٹے سیلیبریٹ کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور وہ کافی خوش ہے اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ آؤٹنگ کر رہی ہے بہاہر ڈینر کرنے کے لیے جا رہی ہے جہاں پہ وہ تینوں بہت انجوائے کرتے ہیں اور اپنے ٹائم کو ایک ساتھ سپینڈ کرتے ہیں اس کی بات سائرہ ستانی اپنے گھر آتے ہیں وہاں پہ بیٹھ کے باتیں بتاتی ہے کہ جو کھل انہوں نے بلوگ ڈالا تھا جس میں انہوں نے جو ریکارڈنگ سنائے تھی وہ ایک چھوٹی سی جھلگ تھی اور بہت ساری باتیں وہاں پہ ہوئی تھی جو انہوں نے شوشل میڈیا پر نہیں ڈالے کیونکہ وہ وشواس کرتی ہے کہ کسی کی گلتیوں کو اجاگر کرنے سے اچھا ہے کہ وہ ان کی گلتیوں کو ڈھاپے ان کی کمیوں کو ڈھاپے ویسے ہی وہ کہتی ہے کہ شوشل میڈیا پر بہت ساری عورتیں ہیں جو ان کے بارے میں بات کرتی ہے اور ان کے بارے میں بتاتی ہے ان کے پاسٹ اور ان کی ہسٹری کے بارے میں بتاتی ہے اور وہ پہلے ان کے اپریشیئٹ بھی کرتے تھے ان کی آنسٹی کے لیے لیکن ابھی ان کا یہ ماننا ہے کہ یہ سب عورتیں انکلوڑنگ میں ہو سکتا ہے کہ میں بھی اس میں ہوں کہ ہم سب لوگ ایوب شیخ سے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ایک چین بنا کے ان کی مطلب ان کو گرانے کی کوشش کر رہے ہیں اب میں یہاں پہ رکھوں گی اور ایک چیز کلیر کرتی ہوں سائرہ ستانی جی اگر آپ میرا یہ بلوگ دیکھ رہے ہیں میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو میں یہاں پہ ایک چیز کلیر کر دینا چاہتی ہوں کہ کوئی بھی چین نہیں بنی ہوئی ہے ایوب شیخ نے تو ہمیں پہلے سے سٹرائک دے رکھی ہے ابھی بھی میرے چنل پہ سٹرائک پڑی ہوئی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں ہمیں جو صحیح لگتا ہے ہم بولتے ہیں میں دوسروں کے بارے میں نہیں بولتی لیکن میں اپنے بارے میں جرور بولتی ہوں کہ میری کوئی چین نہیں بنی ہوئی ہے مجھے جو ہی لگتا ہے جس کے بارے میں میں بولنا چاہتی ہوں میں وہی بولتی ہوں اور کسی کے بہکاوے میں اور کسی کے کہنے پہ میں کوئی بھی ویڈیو نہیں بناتی ہوں ہاں مجھے آپ کی یہ چیز جو بہت اچھی لگی کہ آپ بولتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں بھی بولنا ہے تو اتنا بولو کہ کوئی انسان اس کے بارے میں جھیل سکے تو یہاں پہ میں یہ سب چیزوں کے اوپر بات کرتی ہوں کہ ہاں جتنے بھی لیوٹیوبرز ہیں جو ان کے اوپر ویڈیوز بنا رہے ہیں اور میں بھی ان باتوں کا خاص دھیان رکھتی ہوں کہ میں کچھ بھی ایسا نہ بولوں جس سے آپ کو تکلیف ہو لیکن ہاں اتنا ہے کہ ہمیں اپنا چینل چلانا ہے اور آپ کی وجہ سے یا پھر آپ کے اوپر ویڈیو بنانے سے ہمارا چینل چل رہا ہے تو یہ بات بہت بار بولی ہے اور آج پھر سے بولتی ہوں تو یہ بات تو کلیر ہے جو آپ نے بولا کہ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا ہے تو آپ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکڑ لیں گے اس لئے آپ بھی ان سب چیزوں کو ignore کریں آپ سب ان سب چیزوں کو mind نہ لیں اور اس کے آگے وہ بولتی ہے کہ ابھی وہ یہ سب چیزوں کو matter کو close کرے گی ایک دو ویڈیو بنا کے ان سب چیزوں سے آگے بڑے گی اور پھر سے وہ ان سب باتوں پر نہیں پڑے گی کیونکہ جو بھی وہ سباب دے گی وہ ان کی اور سے ہوگا اور دوسری بات یہ ہے جو بولتے ہیں جو بھی لیڈیز لوگ ہیں ہیٹرز لوگ ہیں جو ان کے ویڈیوز بناتی ہیں ان کے لئے وہ ایک message دیتی ہے جن کے بھی support ہو کے آپ میرے against میں بات کر رہے تو وہ ان کے بارے میں بتاتی ہے کیسے آئیوب شیخ نے ان کو دھمکی دی تھی صورت میں اور وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ سارا ستانی کی جو عزت ہے وہ down ہو اور وہ ان سے معافی مانگے جو کی سارا ستانی کہتی ہے کہ وہ کبھی ایسا نہیں کرے گی وہ کبھی بھی جھکے گی نہیں آئیوب شیخ سے معافی نہیں مانگے گی ایک اور بات جو سارا ستانی نے بولی تھی کہ یہ جب جو سب چیزوں کا سلسلہ سٹارٹ ہوا تھا وہ ان کے present life کو لے کے ہوا تھا تو ابھی ان کے past کو لے کر کیوں باتیں کی جا رہی ہے اور جتنے بھی ہٹرز لوگ ہیں ان کے thumbnail symbols کیوں لگاتے ہیں یہ سب چیزیں انہوں نے کی ہے کہ اگر آپ کو بات کرنی ہے تو آپ present کے بارے میں بات کریں میرے past میں مجھے کیوں اُلجھا رہے ہو اور میں ان سب باتوں میں پڑھنا نہیں چاہتی ابھی آگے بڑھنا چاہتی ہوں اور ان سب topic کو بد کرنا چاہتی ہوں کیونکہ وہ کہتی ہے کہ جو ان کا fast ہے وہ کبھی بھی ان سے الگ نہیں ہو سکتا وہ ان کی بیتیوی زندگی ہے اور وہ ان کے ساتھ ساتھ رہے گی تو وہ اس چیز سے بھاگ نہیں سکتی ہے لیکن ہاں جو ان کا present تھا یوب شیخ انہوں نے ہی اس کی عزت نہیں کی اس کے بچوں کی عزت نہیں کی تو وہ اس سب چیزوں سے بہت disappointment ہے اور وہ آگے شیئر کرتی ہے کہ وہ اپنے آپ ہی کچھ چیزوں کو سامنے رکھے گی اس کے بعد سہیرا ستانی نے ایک recording سنائے جس کو سن کر میں بھی تھوڑا سا دنگ ہوگی ایسے کیسے کہ انسان کسی عورت کو دھمگی دے سکتا ہے کہ وہ اس کی نگی فوٹو اپنے آئیڈی پر ڈالے گا یا پھر کچھ بھی جو husband wife کی بیچ private ہوتا ہے کچھ conversation ہوتی ہے اس چیز کو کیسے شوشل میڈیا پر ڈال سکتا ہے اس recording میں آگے تھا کہ جو سہیرا ستانی نے ہے انہوں نے آیوب شیک کو 3 سال کے لیے contract پر رکھا تھا صرف youtube اور instagram پر ویڈیوز بنانے کے لیے اور وہ ابھی اس contract کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی proof نہیں ہے کہ وہ ان کی wife ہے تو وہ ان کی wife ہے ہی نہیں ایسا کر کے اس recording میں تھا سہیرا ستانی جی کہتی ہے کہ ان کو یہ recording سنانے کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ کسی کو down کرنا چاہتی ہے وہ اتنا ہی کہنا چاہتی تھی کہ شوشل میڈیا پر ہائی دین آپ لوگ میرے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں میں اس چیز کو بھی جھیل رہی ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پیچھے سے مجھے ایسی دھمکیاں ملتی ہیں مجھے mental torture کیا جاتا ہے تو ان سب چیزوں کو جھیلنے کے بعد بھی میں مضبوطی سے کھڑی ہوں تو یہ سب چیزیں سہیرا ستانی جی نے شیئر کیا اب سہیرا ستانی جی اس ٹاپک کو کلوز کرنا چاہتی ہے کیونکہ وہ بولتی ہے کہ ان سب چیزوں کے چکر میں وہ اپنے بچوں کے اوپر دھیان نہیں دے پا رہی ہے جیسے کہ ان کے بچے ابھی اپنا فیوچر اپنا کریئر بنانے میں لگے ہوئے ہیں لیکن سہیرا ستانی ابھی ان کے اوپر فوکس نہیں کر پا رہی ہے جیسے ان کا بیٹا علی ابھی ٹرانسپورٹ کا بزنس سٹارٹ کرنا چاہتا ہے تو وہ کافی ٹائم سے مہنت کر رہا تھا تو سہیرا ستانی ابھی کہتی ہے کہ یہ سب چیزوں کے چکر میں وہ علی کے اوپر بھی دھیان نہیں دے پا رہی تھی لیکن ابھی وہ دھیان دے گی اور اس کے لئے جو ابھی اس کی طرف سے کوشش ہوگی وہ کرے گی اور اپنے بچے اس کے پیروں پر کھڑا ہونے کی کے لئے ہیلپ کرے گی اور اس کے ساتھ سہیرا ستانی ایک بہت اچھا میسیس دیتے ہے کہ جتے بھی پیرنس لوگ اپنے بچوں کے لئے مطلب ان کے کریئر کو لے کے ٹینجن میں ہیں وہ سب لوگ اپنے بچوں کے مہنت کو دیکھیں اور ان کا ساتھ دیں اس کے علاوہ سہیرا ستانی نے ایک اور جو بات کی وہ یہ کی کہ اگر کاسم ستانی زندہ ہے اور کوئی اس چیز کے بارے میں کلیم کرتا ہے تو کاسم ستانی کے ساتھ ہی وہ ویڈیو بنا کے سامنے آئے اس کے اوپر وہ ضرور بات کرے گی اور جو بھی صحیح ہوگا گلت ہوگا وہ ساری چیزیں سامنے رکھے گی اور اگر اس کی گلتی ہوگی تو وہ معافی بھی مانگے گی یعنی کہ سہیرا ستانی نے بولا ہے کہ جو بھی اگر ابھی کاسم ستانی کے اوپر بات کرتا ہے یا پھر علی اور آمین کے باپ کے اوپر بات کرتا ہے تو وہ باپ کو لے کر بھی ساتھ میں آئے پروف کے ساتھ آئے ایسے ہی گوسم کر کے نہ آئے اگر وہ باپ کے ساتھ آتے ہیں اور پروف کے ساتھ آتے ہیں تو وہ ساری باتیں سامنے رکھے گی اور معافی بھی مانگے گی اگر ان کی گلتی کہیں پہ ہوگی ٹھیک ہے اور ابھی ایک جو سہیرا ستانی نے اور چیز بول دی ہے وہ یہ ہے کہ جتے بھی ہیٹرز لوگیں ان کے اوپر ویڈیوز بناتے ہیں تو ابھی کسی اور کو دیکھ لیں کیونکہ اب سہیرا ستانی کچھ بھی مسالہ ان کو دے گی نہیں وہ کل یا پرسوں سے یہ سب چیزوں ٹاپک بند کر رہی ہے اور اپنی نورمل لائف کو جئے گی تو یہ سب چیزیں آج سہیرا ستانی نے اپنے بلوگ میں شیئر کی اس کے زلاب انہوں نے بہت کچھ شیئر کیا لیکن تب تک کے لئے بائی بائی